ہیلو ایبیون ویلکم ٹھوڑ کا سٹوری دا بلیک ہول کافی فیمس سٹوری ہے آپ میں سے بہت سے دوستوں نے دیکھی بھی ہوگی لیکن آج تھوڑے ترکے والے انداز میں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک وائٹ شیٹ والے بھائیہ جی سے بھائیہ جی آفیس میں اکیلے کام کر رہے ہیں بہت پریشان ہیں فوٹوکوپی والی مشین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ پیپس کی فوٹوکوپی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دمچہ فوٹوکوپی میں ایک بلیک ہول آ جاتا ہے ارے یہ کیا ہے بھائیہ جی اس کو دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں یہ تو انہیں کیا ہی نہیں ہوتا خیر وہ دوبارہ سے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اپنے کام میں شروع ہو جاتے ہیں وائٹ شیٹ والے بھائیہ جی جب اپنے کافی کا مگ نیچے رکھتے ہیں تو وہ بلیک ہول میں جلا جاتا ہے ارے یہ کیا یہ اس لیے والا ہول کہاں سے آ گیا وائٹ شیٹ والے بھائیہ جی پریشان ہیں اور فرما رہے ہیں تو وہ جو فرما رہے ہیں ایک دم سے ان کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا جنم لیتا ہے اور وہ اس بلیک ہول والے پیپر کو پکڑ کر ایک چوکلٹ والے فریج کے دروازے کے اوپر لگا کر اس میں اپنا ہاتھ کو سا کر اس میں سے چوکلٹ چوری کر لیتے ہیں ارے یہ تو بہت مزے گی ہے بلیک ہول تمہارا شکریہ لیکن ایک اور شیطان جاگ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بہت مار نہ بڑے گا اور بھائیہ جی کے اندر آدم پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آفیس میں موجود ایک پیسوں والی تجوری والے کمرے میں چلے جاتے ہیں شیطان بڑا ہو رہا ہے اور بھائیہ جی تجوری کے اوپر بلیک ہول لگاتے ہیں اور اس میں سے پیسے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں ایک گٹھے نکالتے ہیں دوسری گٹھے نکالتے ہیں پانچ گٹھے نکالتے ہیں یا اندر کے دس گٹھے نکالتے ہیں لیکن بھائیہ جی کا لالج ختم نہیں ہو رہا اور وہ پیسے نکال لے ہی جاتے ہیں نکال لے ہی جاتے ہیں اور نکالے ہی جاتے ہیں پیسے نکالتے نکالتے وائٹ شیٹ والے بھائیہ جی کو ہوش ہی نہیں رہتا اور وہ بلکل اندر چلے جاتے ہیں اور بلیک ہول والا پیپر گر جاتا ہے اور وائٹ شیٹ والے بھائیہ جی اندر قید ہو جاتے ہیں اور سارے کا سارا پیسہ وہیں کا وہی رہ جاتا ہے نتیجہ وائٹ شیٹ والا بھی آج کو اچھی کوالٹی کی ٹیپ استعمال کرنے چاہیے تھی تو آج کی سٹوری یہیں پہ ختم ہوتی ہے ملتے ہیں نیکس سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے در کا سٹوری